کیا بائدہ مسلمان جنہوں خرچ کیا اور کتار کیا یہ بلکل وعدے بادے وعدے الفاظ میں اس میں کوئی بھی انجن نہیں ہے الحمدللہ اللہ کا قرآن آسان ہے آپ گوھر کریں الحمدللہ سمجھ تو گئے اکرامہ کے آپ ضد کر رہے ہیں کوئی ایسا کوئی محکم جواب دے دیں جس میں ملکن کئی آپ کہہ رہے کر دیں کوئی محکم جواب سے سنا دیں پھر دیکھتی آگے جا ہوتا ہے محمد علیہ وسلم جہاں تک ملکن کی ضمیر کا پتہ نہیں چلتے کسار دے دوں آپ کو آسان ہوتا ہے آپ لوگوں میں سے کچھ آگے میں کچھ لائے میں یہ جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ میں آپ لوگوں سے کون سا گروہ میں قرآن لے رہا ہوں اس وقت تک وہ جو گروہ ہیں آگے ان کا پتہ نہیں چل سکتا کہ وہ دو گروہ کس گروہ میں سے ہیں یہ جو قرآن نے کہا کہ تم میں سے یہ تم کون ہے کیا یہ پوری امت ہے یا یہ اسی دور کے حساب ہیں یہ ہے سوال کیا قرآن سے تستہی طور پر پتہ چل رہا ہے کہ یہ کون کون ہے اگر یہ پوری امت ہے اگر یہ پوری امت ہے کون سے مرات تو آپ کی ضرورت ہے اگر کچھ نہ ہو اور اگر اس پر کوئی نصمی قائم کر پاتے آپ اس پر کوئی برہان قائم نہیں کر پاتے تو جو پہلے آئے جو بعد میں اس سے کچھ نہیں وہ پہلے اور بعد تو صحابہ میں بھی ہے تو ہم کہیں گے وہ صحابہ کے دوروں کی بات ہو رہی ہے آپ کے پاس کیا ضرورت ہے پوری اوپر مقاتل ہے آپ پر اس کی ضرورت چاہیے میں جو آپ کا وقت نہیں اس کی ضرورت چاہیے میں آپ کی ضرورت چاہیے میں آپ کی ضرورت چاہیے میں اگر آئیتِ قرآن خود واضح اپنی دلالت میں تو میں اس کے بعد اس پر بحث نہیں کرتا کیونکہ قرآن کی آگے سب نہیں اٹھانا چاہیے میرا مصدف میرا مصدف میری فکر قرآن سے بڑی نہیں ہے لیکن خود آئیتِ قرآن جو آپ نے دلیل کے طور پر پیش کی اس میں احتمال لے دونوں کہ خطاب کس سے ہوا اور ظاہر یہ کہتا ہے کہ ان لوگوں سے ہوا جو موجود ہیں اور ان کو بتایا جا رہا تھا کہ بھائی تم میں سے جو بات والے ہیں کہ وہ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ وہ جو پہلے فتح سے پہلے ایمان لائے ان دونوں گروہ پر آور ہیں ہم بھی تو ایمان لیا ہے بھلے چھتر دیکھنے کے بعد ایمان لائے لیکن یہ تو آئے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اور وہ لوگ جو پہلے ایمان لائے سے تعالی کیا انسان کیا اب وہ بھلے ج نہیں مزیر ہے بھلے آی رہے بھائی جن میں ایمان لائے لگا کمپلیجن کیا جا رہا ہے اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو بات والے ہیں فتح کے مکہ کے بعد جو اسلام لے آئے اس کے اوپر آپ اس وقت سے بار 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 بولو وہ دلیل قائم کریں ابھی تک دلیل نہیں دے رہے آپ ایک آیت پڑھ دیسے میں وہ سے سواب کے لئے پڑھ رہا ہوں میں پورا پورا پڑھ رہے سواب کے لئے بھائی یہاں تو دلیل کی بات ہو رہی ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں من تم سے شبی امت مراد اس پر دلیل چاہیے بس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلللہ رب العالمین والسلام والسلام اللہ الرحمن الرحمن الرحیم فعوض باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لارس قبی من کل من انفق من قبل الفتح وقاتل اولائک اعادوا دلدتا من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا فکل مرعدت اللہ الرحسنان واللہ بما تعالون قبیل صدق اللہ علیہ الرحیم برم ساتھ بات بلکل وعدے ہے کہ اس آیت میں یہی بات وہ کے روشن کی طورہ وعد ہے کہ فتح مکہ سے پہلے دن میں فتح کیا گتار کیا ان کا مکران فردوالوں سے افزد ہے میں ترجمہ فرمانی سے آپ کے سامنے تفسیر پر ہی ابھی بارک بلکل وعدے پڑھنا ہوں بلکل وعدے ہے بلکل وعدے ہے کیونکہ فتح مکہ کے قبل مسلمان جس کشم کشور مصیبت میں تھے تو ظاہر ہے پھر ایسی حالت میں کوئی اپنی جان اور ماد سے دوری نہ کرے اس کے برابر فتح والا کنکر ہو سکتا ہے یعنی انہوں نے بھی یہ کہا کہ فتح مکہ سے پہلے جو انہوں نے خرچ کیا ان کے بعد فتح مکہ کے بعد انہوں نے کیا ان کے برابر کیسے ہو سکتا ہے برابر کیسے ہو سکتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ اس میں دو اعتماد ہو سکتے ہیں صاحبہ بھی ہو سکتی جو موجود ہیں برابر والے بھی ہیں میں نے تو آپ کوئی اتیار دے دیا ہے کہ آپ کوئی وجہ بتا کر قید لگا دیں کوئی وجہ محکوم وجہ بتا کر قید لگا دیں پھر آگے دیکھتی کیا ہو سکتے ہیں کوئی محکوم وجہ بتا کر کوئی اعتماد آپ آپ کے ذہن میں کیا ہے آپ اس پر پکے ہو کر ڈٹ کر بتا دیئے پھر پھر نہیں دیں تمام صاحبہ جو موجود ہیں سارے مراد ہیں یا تمام عمر پر آگے آپ محکوم وجہ بتا کر قید لگا دیں تب ہی تو کہا ابھی شر نہیں پھر رہاں گصہ لگا دلیل آپ دے رہے ہیں دلیل کو مستحسن کرنا آپ کا کام ہے میرا کام نہیں ہے آپ کی بات یہ احتمال پیدا ہو رہا ہے مناظرے کی حصول میں ہے کہ جب احتمال آتا ہے اس تدلال باقد ہو جاتا ہے آیت میں دونوں احتمالات موجود ہیں کم سے مراد آیا اصحاب رسول ہیں یا کم سے مراد جمعی امت ہے پتہ ہی نہیں ہے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ کم سے مراد جمعی امت ہے میں نے تھوڑی ثابت کرنا ہے تیر کی بات ہی نہیں ہے کم سے مراد کیا ہے کم ایک ایسا رذہ اس سے کوئی بھی مراد پراد ہو سکتا ہے آپ نے فرض کرنی ہے کہ اس سے مراد جمعی امت ہے میں نے آپ کو کتنی آئے دکھائیں کہیں کم سے مراد پراد تین ہیں کہیں کم سے مراد اس دور کے حصاب ہیں تو یہاں پر کم سے کون مراد ہے یہ بات کر رہا ہوں دونوں احتمال موجود ہیں میں نے عرصے کا کہا کہ ظاہر یہ بتاتا ہے کہ اس دور کے لوگ موجود ہیں کیوں؟ اس وجہ سے کہ دوسرا والا گروہ اس کو یہ غلط فہمی کلیٹ ہو سکتی ہے کہ آخر کا حمیت اسلام لے آئے بھلے چھتر سے لے کر آئے نکلنے آئے تو اب ہم ان کی برابری کریں ہیں جیسا کہ پھر آپ نے کہا کہ بات نہ کروں آئے کہ ہی اسی بارے میں کہ یہ بات والوں کو خمار نہ آجائے کہ ہم ان کے برابر ہیں اور وہاں کے کھڑے ہو جائیں پہلے ان کے برابر اور برابری کا دعویٰ کرنے لگیں اور کہا کہ ہم اور تم کچھ فرصی نہیں ہیں اور ہم بھی حق دار ہیں تمہاری موجود تیم ہے ہم اس خلافت کے آمدار ہیں تو آیت اگر آپ مکتب کو اپنے سائل میں رکھیں اور غور کریں آیت پر آیت اصلاً ان بار وہ علم کو سمجھا کے چاہیے کہ جناب آپ اسلام لائے سب کے بعد اور سکھا کے بعد اسلام لائے پسلط لائے ہو گیا ٹھیک ہے اور اس گروہ کو کیا کہا گیا تو لگا اسی طرح سے کہا گیا عذاب کرتا کیوں کہا گیا کیونکہ جب اسلام کی اتھارٹی اسٹیبلش ہو گئی یا اس کے بعد اسلام لے کر آئے تو تمپیریجن ان کو سمجھائے جاتا ہے کہ آپ اس کے برابر نہیں ہو سکتے ہیں قرآن نہ باہر یہی کلدہ ہے اگر آپ بدزد ہیں کہ جمعی امت مرادیس پر تلید آئے مرادیس پر تلید آئے بسم اللہ افریش شایفی عزیز بسم اللہ بسم اللہ اسے ایسے 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 این حافظ اور باتل کتنی دیر ہو گئی یہ خلافت بده سنے امیر نظریہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہاں پر مفتو ہو رہی ہے وقت کا احساس کریں ایک ٹوپک پر رہیں خلافت نظریہ خلافت پر بات ہو رہی ہے آپ مجھے یہ دلیل پوچھیں کہ میرا نظریہ خلافت کیا ہے یہاں پر منصف کی بیشتر ہو رہی ہے کہ میں چل رہی ہے آپ ہی نہیں پیدا آپ چل رہے ہیں اللہ رحمہ الرحیم آیت اللہ میں نے پڑھی یہ قائم دیکھنے میں نے آئیت پڑھی میں نے کم پوچھا بتایا ملکون کیا ہے کبن الفتح مومنی اور اللہ دین آن فکومن باہت وقتل کبن الفتح جو نے قتل کیا اور انفاق کیا اور دوسرے اللہ دین آن فکومن باہت وہ جنہوں نے بہت بھی کیا رکھ سکت ہوئی کیا بار بار محسوس سے ہٹنے کے لئے صحابہ کرام پر اشارتن کنایتن حملے کر رہے ہیں کہ اشارت ان کے لئے ایک کتاب ہے اشارت کو یہ نہ کہہ دے کہ میں ارسال ہوں میں خلافت حق دار ہوں میں یہ بھی تو کہہ سکتا ہوں یہ اس لئے نازل ہوئی کہ اللہ کو پتا تھا کہ آگے چل کے شلعہ پیدا ہوں گے جو اپنے نو اماموں کو صحابہ سے بھی مطلق ثابت کر دیں چل کے کہیں پاس ہو حفظ اللہ خورم کے سامنے آیت پڑھ دے خورم کو کوئی جواب نہ یہی پڑھ کے سرکتا ہوں باقی مسئلہ یہ ہے کہ بہت الفات یہاں قرآن پا کے آیت میں ہیں کہ پہلے والے والوں سے آپ کو اگر جواب نہیں آرہا آپ بتا دے آگے چلے کوئی مسئلہ انسان ہے ایک عزاکر سے بہت ہوئی کہ اس نے کہا بھائی ابھی مجھے جواب نہیں آرہا میں عالم سے ملوں گا فلاں سے ملوں گا فلاں سے نئی بنا دوں ایران سے بھی کس نے پسنوں گا انشاءاللہ میں آپ کو بتا دیں وہ آپ فوت ہو گئی فقر الحسنین محمد ان کا نام ہے نہیں آ رہا بتا دیں کوئی بسکار نہیں ہے ابھی حضرت صاحب نے ایک دوسری قید لگا دی مومنین جو اس وقت موجود کے ان سے کتاب ہے چلو ٹھیک ہے بل فرد و مال کوئی معفول وجہ نہیں بتا دیں پھر بھی میں مان لو اس کے بعد بھی آپ فسے رہیں گے اور کیسے فسیں گے آپ کو پتائے کے فتح مرکہ کے دن حضرت صلو اور حضرت صلو اور حضرت صلو اور چاہ سے پانچ سال کا بچہ ہوتا ہے وہ پتائم جہاں نہیں کرتا کون فارق نہیں کرتا تو وہ بھی اس وقت موجود ہے جب آئیت نادل ہوئی تو ان سے پھر بھی تو حضرت عمیر حمدہ کا شان افتر صاحب دعا میں آپ کو پھر بھی کہہ رہا ہوں آپ اقرار کر لیں بات آگے چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے انسان ہے نہیں آرہا کوئی مسئلہ آپ اقرار کر لیں بات آگے چلیں گے انشاءاللہ اس کے بات دوسری اقرار ان کے آپ جواب دے دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب ایک شیئر میں ضرور مانگ رہا ہمارا شیخ جو آپ نے تقریب اس کے جواب میں یہ ہے کہ حد یہ ہے کہ دیر نارا لگا کر مسافقہ کرنے لگے حرم سے تقاضت آوافقہ آپ کم کا جواب دے باتا آپ کو کم لے بھی جائیں گے آرے یارے تکریب نہیں ہونا لا یستقبیر میں میں پھر کہہ رہا ہوں جب تک یہ واضح نہیں ہوتا یہ ستاب کس سے ہو رہا ہے اس کن کی ضمیر کا مرض ہے کون اس وقت تک تقابل کیا ہے کیلئے بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو فتح مکہ سے قبل ایمان لے کر آئے اور جو اس کے بعد لے کر آئے جو تقابل ہو رہا ہے اس حال رسول کے اس قبطہ جو فتح مکہ سے قبل لے کر آئے وہ اس کے برابر ہیں نہیں سبتہ اس نے ان لوگوں کی ایمان کو دک mister ب کر آئے کمپیریزن ان لوگھ رہے ہیں ایمان حسیم خارم؛ کو خیلقہ ساں بتائی بہر سقط فتح مکہ کے بعد ہی ایمان لے کر آئے فتح مکہ کے آئے نسکر ایمان کا مسئلہ نہیں ہوتے ان لوگتی نہیں ہے یہ قسم کھلی جائے گا کمپیریزن اس گروں کے درمینó رہا ہے جنگیں اس کارم نے مسے پیش ہوا انہوں نے اسلام کو رجت کیا قبول نہیں کیا ان میں سے کچھ نے اسلام کو قبول کیا انفاق کیا دلتال کیا جہاد کیا کچھ گروہ نے اس کو قبول نہیں کیا کب قبول کیا انہوں نے فتح مکہ کے بعد فتح مکہ کے بعد اسلام لے کر آئے قرآن صرف یہ بتانا چاہ رہے گی یہ دونوں گروہ برادو اب جو پیدائشی مسلمان ہیں پیدائشی مسلمان ہیں اس نے کپیدی جاتی ہے اس کا تقابل نہیں ہو رہا محترم چانگیو صاحب ایک بات ہے اس سن سے اڑ گانا اچھی بات نہیں ہے بات کو سمجھیں یہ لوگ زیر محض نہیں ہیں کیونکہ کسی کا بعد میں پیدا ہونا کیونکہ یہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے اس وجہ سے وہ اس کو کم تر نہیں بنا سکتا اللہ نے اس کو بعد میں پیدا کیا ہے اس کو پہلے پیدا کیا ہے محض بعد میں پیدا ہونا اور پہلے پیدا ہونا بھائی سے فضیلت نہیں ہے فضیلت کا بھائی سے کیا ہے اسلام پیش ہوا ان پر بھی ان پر بھی ان پر بھی بھائی نے قبول کیا بھائی نے کر دیا انہوں نے کر جا کے قبول کیا جب اسلام کا تسلط قائم ہو گیا آپ بتا جا رہا ہے کہ تم چونکہ بات میں لے کر آئے ہو تم نے یہ چیز بات میں قبول کیا ہے اس لئے تم اس سے پرابلی کا دعوی نہیں کر سکتے ہیں اس کا دلتہ ہے جا رہا ہے اس نے پہلے قبول کر لیا ہے تم سے تم بھی پہلے کر سکتے تھے فضیلت فضیلت اس وقت کوئی معنی رکھتی ہے جب آپ کو اپنا اختیار ہو آپ اپنے اختیار سے بھی کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب اگر وہ پیدا پہلے ہو گئے وہ بعد میں پیدا ہو گئے تھی تو اللہ کا فصل ہے اللہ نے ڈیسائیڈ کہ ان کو بعد میں پیدا کرے گا وہ بالغلی ہو گئے یہ ان کے لئے کوئی کمی کا سبب نہیں بنے گا باہف ہی ان کی فضیلت سیدہ شباب اہل جنہ ہے ان کی فضیلت دیگر مصور سے ثابت ہے سیدہ شباب اہل جنہ تمام جنت میں جتنے نوجوان ہیں اور جنت میں کوئی برا نہیں ہے بھائی 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 چھٹا میں باف نہیں بھائی 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 آپ پھونکنو کیا ہوں بھائی 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 اندرchief میں نہیں جائیں امام حسد امام حسد علیہ السلام جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور امام کی نیسے سید شہدہ کی حضر حسد شہدہ کے سردار ہیں اور شہدہ کی سارے جوان جائیں گے جنت میں جو بھی جامل ہوگا جو شہدہ شہدہ کے سردار ہیں اور حسد امام حسد ان سب کے سردار ہیں سالے جوانوں کے یہ روایت میں آیا ہوا ہے تو امام حسد ہی مجھ سے اپنے تو بات یہ ہے میرے بھائی کے پہلے جب آئے سے سردار کریں تو پہلے خم کو واضح کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رحمت اللہ الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن صاحب نے پہلے دو اعتمال کی بات کی یہ دو اعتمال ہیں میں نے الحمدللہ جو بات پہلے پیش کی ہے اعتمال کی تو بات ہی نہیں میں نے کن کے بعد ختم مقا سے پہلے والے بارد والوں کے اللہ دینہ اللہ رحیم اور وہ پہلے والے واضح بات ہے جو پہلے والے ہیں بارد والوں کے برابر نہیں ہیں ملسان قبسیل لوگو موجود انشاءالس کا حوالہ اس میں بھی یہی ہے یہاں سے بڑا دموں ہیں جو مسلمان ہیں برد میں آپ کے سامنے اسرات المستقیب الہمستحدت کا تقدیر تفصیح کا نام ہے اسرات المستقیب الہمستحدت تقدیر یہ اہل کشب کی ہے اور مسلمان کا نام ہے آپ کو جائیں زین الدین ابی محمد علی بن یوسف العامل اندباتی الویاز انہوں نے یہی کہا ہے کہ من فکر میں کم کوئی خواہ من انفقہ ہے یہاں من جو ہے یہ من محسلہ ہے اور یہ اموم پر درارت کرتا جہازا جو بھی آخر تک آنے والے ہیں وہ سب محسلہ اموم ہے اموم محسلہ موم کس کا یاں بھائیں پہلے کم آپ میرے بات میس کر رہے ہیں پوری بات میں میرے بھائی کہ یہ تو من ہے نا سب مورا دیں کس کو روکے سب مسلمان یہ سابط نہیں ہے کہ سب مسلمانوں سے اگر یہ سابط ہو جائے کہ کن سے اتاصر صحابہ سے تو تمام صحابہ میں وہ سب جو بات محسلہ بات تک آنے میں میری بات تک آنے میں پہلے کم سے پہلے موسیقی 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 بَسُفُّدْ نَهُ عَدَ اللَّهُ عُسْنَى صَدَتَ اللَّهُ عَلَى قَبِ ترجمہ پھرسے پھراہون جم میں سے جس شخص نے خ offense مکہ سے کے پہلے اپنا مال خرچ کیا اور جہاد کیا جس میں بعد میں وہ مرادر نہیں عیران گا ان لگوں سے کہیں بڑھتر ہے ان لوگوں سے کہیں بڑھتر ہے جنہوں نے فر Please خرچ کیا اور جہاد کیا جس میں بعد میں خرچ کیا اور جہاد کیا مراد پہلے والوں کا افضل ہے میں نے پہلے والے کر دیا کہ ملکم کیا ہے ملکم میں مراد پہلے والے کی ہیں باہدار سب سے خطاب کے سن کو سنجھا جا رہا ہے کہ پہلے والے پہلے والے والے سے افضل ہیں ملکم میں کیا ہے جلیل یہ ہے ایک یہ ہو گئے اور دوسرے اور وہ جو نے بعد میں خرچ کیا اگر یہ خاص ہوتا تو تمہارا مقصود کرتا خاص کرتا اس نے بھی کہا کہ من عموم کے لئے ہے عام خاص نہیں ہے اب وہ عموم کی کہا اگر یہ خاص ہوتا یہ بھی رفت ہونا دی گئے بیٹ بھی نہیں نہیں آرہا جا اس کے بعد انہیں نے کہا کہ بھائے اس کا کیا بنا ہے جو بعد میں پیدا ہو بعد میں مسلمان ہو نہ ہونے کی بات نہیں بعد میں پیدا ہونے نہ ہونے کی بات نہیں یہاں پھر خرچ کرنے اور نہ خرچنے کی بات کی ہے اور پھر نے آپ میں کہا کہ اس میں تو بندے کا اکتیار ہی نہیں پہلے بات کرتے ہیں بہتے پہلے تھے کہ بھائے خلافت منصبِ خدا ہے اس میں بندے کا اکتیار نہیں میں یہ بھی تو کہہ سکتا ہوں یہ فضلیت اللہ نے لیے کسی کا اکتیار نہیں جب تمہارے اماموں کو اللہ نے اکتیار دے دیا ان کا اکتیار بغیر اکتیار کے تو ان سے جو بڑا منصب ہے وہ ابھی تو بغیر اکتیار کے ہو سکتا ہے ابھی کیا اسبابیں میں بتاتا ہوں کیا اسبابیں گوہ کرنا کیا اسبابیں کچھ اسباب بتا دیتا ہوں فتح مکہ سے پہلے ہجرت ہے فتح مکہ سے پہلے نسرت ہے فتح مکہ سے پہلے تکلیف ہیں یہ ہجرت کیا ہے یہ نسرت کیا ہے ہجرت کے لئے اللہ باق فرماتے ہیں اللہ کی نہا جارو فی سبیل اللہ فتح مقتہ سے پہلے انہوں نے کونسی نیکیاں کی ہے یہ نیکی ہے اتنی بڑی نیکی ہے جس نے بھی حکرت کی قتل کیا گیا یا اپنی موت مرا ان کے مرنے کی دیر ہے جنت میں جانے کی دیر نہیں ہے یہ فتح مقتہ سے پہلے عدرت ہے فتح مقتہ سے پہلے نسرت ہے فتح مقتہ سے پہلے یہاں پر حضور علیہ السلام کے صحبت ہے فتح مقتہ سے پہلے جو مومنین ہیں ان کو آپ علیہ السلام کی کتنے بڑی صحبت مل گئی کہ آپ علیہ السلام کے سامنے تقریباً تقریباً اکیس سال انہیں زندگی خزاری ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ اکیس سال خزارنا یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے حجرت کرنا یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے مہادنوں کی نسرت کرنا یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے اللہ کیا فرما رہے ہیں یہ حجرت ہونے کی ہے کہ اللہ پاک ان مہاجرین کو جنہیں نے حجرت کی خود نام رکھ دیا مہاجرین خود اللہ نے اعلان کر دیا ان کو اپنے گھروں سے نکالا گیا اپنے مالوں سے نکالا گیا انہوں نے کیا کیا یہ صرف یہ چاہتے تھے اللہ کی رضا اللہ کا فضل اور کیا اللہ کی مدد کرتے تھے رسول کی مدد کرتے تھے یہ سچیں یہ وجوہات ہیں اکتیار کی بات کی نہیں یہ اللہ کا انام ہے کسی کو اللہ پاک حضور علیہ السلام کی انیس سال ایکیس سال سوبر نصیب کرتے بادوالی کو نہیں کرے سہار باتیں ان کا مقام ہاں آرہ سمجھتے ہیں جو مسلمان حضور علیہ السلام کا دیدار کرے ایکیس سال اس کے بعدوالا جو حضور علیہ السلام کو دیکھے بھی نہیں وہ آنکھیں جو حضور علیہ السلام کو ایکیس سال بیدار کرے ان آنکھوں کے براہ پر وہ آنکھ نہیں ہو سکتی جو حضور علیہ السلام کو دیکھے بھی نہیں وہ زبان اس زبان کے براہ پر نہیں ہو سکتی جو زبان حضور علیہ السلام کے سامنے ایکیس سال بات کرے اور وہ زبان جو حضور علیہ السلام کے سامنے کوئی سوال وہ سکان جو میں کی نماز کا ٹائم ہوگی اس میں کیا ہے کس کی کس پر صدیقہ ثابت ہوگی اللہ تو بتا رہا ہے کہ جو بھی ہجرت کریں جو بھی یہ آپ نے کیسے جب دل چاہتا ہے خاص کر دیتے ہو جب دل چاہتا ہے آپ بھائی یہاں پہ ہے جو بھی جنہوں نے بھی اللہ کے راستے میں ہجرت یہ ان کی بتایا رہا ہے یہاں سے کوئی دو گروہ نہیں ہے جن کو کمپیل کیا جا رہا ہے میرا سوال پھر وہ ہے وہ ہی اپنی جگہ ہے کہ پہلے کم کا فیصلہ ہوگا کہ کم کی ضمیر کا مردے کون ہے کس کی طرف وہ پلٹ رہی ہے جس کی طرف بھی وہ پلٹے بھی ان میں دو گروہ ہوگی ایک رو تبلے فتح کا اور ایک بارے فتح کا اگر ضمیر پلٹے بھی صحابہ کے طرف تو صحابہ کے دو گروہ ہو جائیں گے اگر پلٹے بھی پوری امت کی طرف تو کوئی امت کے دور پر ہو جائیں گے آیت کا ضواہر یہ کہتا ہے کہ صحابہ کی طرف پلٹ رہیں گے اسنا کو امت کی طرف آپ برائے مہروانی اگر اس کے اوپر کوئی برحان نہیں قائم کر سکتے تو ارلی آیت پیش کریں اور یہ ایک وقت میں چار آیتیں نہیں پیش کریں پانچ منٹ پڑھوں گا آپ ہی پڑھیں پانچ منٹ پڑھیں گے جو بھی پڑھ سکتوں گا لیکن پہلے ایک دلیل کو مکمل کریں مکمل کر رہا ہوں پانچ منٹ مکمل کر رہا ہوں ابھی تک کم کو ثابت نہیں کیا آپ نے تو کم کو پہلے آپ کم کو پہلے ثابت کریں نہیں میں دوسری بات ہی نہیں کر رہا آپ دیکھ رہے ہیں اتنی دیر سے کیونکہ آپ نے دلیل دیئے اس دلیل کو مکمل کریں یا پہلے اگر نہیں ثابت کر سکتے سب آگے بڑھیں گے کم پہلے یہ فیصلہ کریں کم سے کون مراد ہے بعد والے اور پہلے کم میں سے ہیں کم جس کی طرف بھی پلٹ رہا ہے اس میں دو بڑوں ہیں ایک سفلے فتح ایک بعد فتح کوم کی ضمیل صحابہ کی طرف بڑھتے گی تو صحابہ کی دوپر ہو جائیں گے عمد کی طرف بڑھتے گی تو عمد کے دوپر ہو جائیں گے ظاہر ہے قرآن یہ کہتا ہے صحابہ کی طرف بڑھتے گی عمد کی ضمیل بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلا ברیم والصلا smack give اللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالنَّذِينَ عَاجَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ اِذْمَا قُتِلُوَ وَمَعْتُلَ عَرْدُ قَنْ عَمُ اللَّهُ رَدِقًا حَسَنَا وَإِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ وَخِیرُ الرَّازِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ عَلِيمُ عَظِيمٌ خرم فریق مخالف کے سامنے میں نے پہلے آیت پیش کی آیت پیش کی اس میں بالے الفاظ ہیں فتح منقہ سے جو پہلے ہیں پہلوں میں سے میں نے حضرت امیر حمصال کا نام لیا ہے پہلوں میں میں نے حضرت جعفر صادق بیٹ میں نہیں ہوتے ہیں باہت پہلوں میں حضرت محمد باکر یا حضرت جعفر صادق جو نو باد میں پیدا ہوئے ہیں ان کے نام لے لیے کہ قرآن وعد بتا رہا ہے کہ فتح مکہ سے جو پہلے ہیں جنہوں نے خرچ کیا مگر ان کا مقام ان کے برابر نہیں ہے جو فتح مکہ سے پہلے ہیں میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ میں تمام مسلمان برادی ہیں کیونکہ میں دلیل دے چکا ہوں کہ منکم کے بات ہے من انفق من بعد وقاتل ایک ہے دوسرا اللہ دینہ من انفق من قبل فتح وقاتل اولائی قادم درجتا من اللہ دینہ انفق من بعد وقاتل من بعد اور قبل جو پہلے ہیں اور بعد میں سب سے کتاب ہیں وعد عرفات ایک ہی آیت میں ہے اس ہی آیت میں پہلے والے بات والے جو پہلے والے پہلے جو آپ علیہ السلام پر جو ایمان ہے انہیں خرچ کیا قطع کیا فتح مکہ سے پہلے بات میں سارا چانڈیوں صاحب ان سے جن سے بھی میرے بات سب آگے میں نے تفصیل میں دکھا دیا یہاں پر خاص کا لفت نہیں عموم کی بات ہے عموم یعنی تمام عام جو بھی مسلمان ہیں سارے آگے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ با اتیار کی بات نہیں ہے یہ کنسا اتیار اکُ بات میں پیدا جائے میں نے کہا اکتہار دیا بات نہ کرو آپ کہتے ہو کہ اماموں کو جو مرتبہ ملا اکتہار سے نہیں کیا کمانی سے نہیں کیا اللہ نے کہا جو اماموں کو مقام ملا وہ کمانی سے نہیں ملا اس سے جو بڑھتر مقام ہے وہ کمانی سے کسی نہیں بھی اس میں بات نہ کرنا پانچ منٹ میں پوچھوئے ہو جائے پھر آپ بلکل بات کریں اس کے بعد میں نے کہا کیا سباب ہیں ان پر عنامات ایسے ہوئے کہ اللہ پاک نے ان صحابہ کو جو فتح مقا سے پہلے تھے ان کو اکیس سال صحابہ رسول نصیب ہوئی ان کو کن کو اکیس سال کن کو پندرہ سال کن کو دس سال کن کو تین سال کن کو چار سال ان کو حضور علیہ السلام کی وہ صحابہ نصیب ہوئی حضور علیہ السلام کا گدار نصیب ہوا ان کو حجرت نصیب ہوئی ان کو غسرت نصیب ہوئی حجرت ہے گیا وہ نیکی ہے کہ حجرت کے بعد کوئی نیکی اللہ پاک نے فرما حجرت ہو گئی جنت مل گئی آئے ہمینے پڑھئے واللہ لینہ حاضر فی سفیل اللہ اور جن لوگ انہیں خدا کی راہ میں اپنے دیس جھوڑے چھوڑے پھر شہید کیے گئے یا اپنی موت سے مر گئے خدا انہیں آخرت میں ضرور اندار روزی عطا فرمائے گا یا میرے ہاتھ میں ترجمہ فرمان علیہ شیو جے ترجمہ کیا ہے جس نے حجرت کی وہ اپنے بوت مرے یا شہید ہو جائے اور اس کے دنیا چھوڑنے کی دیر ہے جنت میں جانے کی دیر نہیں صدیق اکبر کی حجرت تو قرآن سے ثابت ہے صدیق اکبر کی حجرت قرآن سے ثابت اور حجرت مہاجرین کا جنت میں جانا قرآن سے ثابت اس کے بعد میں نے دوسری آیت پڑھی کہ اللہ پاک نے مہاجرین کو کیا فرمایا اولایت ہمیں صادقون یہ ستیں ہیں جن کے انہیں اتنی آیات ہوں ایک آیت نہیں دو نہیں دس نہیں انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے سو سے زائد صحابہ کرام کے سامنے چار میں آیت دکھا دو گا بات یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ ان صحابہ کرام کو جو فتح مکہ سے پہلے ہیں ان کو حجرت نصیب ہوئی نصرت نصیب ہوئی نبی کا جدار نصیب ہوا نبی علیہ السلام سے سیکھنے کا موقع ملا وہ شاکت اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاکت ہیں بعد میں پیدا ہانے والے کو اسہ استاذ نہیں ملے گا میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ آیت میں وعد الفاظ ہیں پہلے والے باق والوں سے افضل ہیں اس کے بعد میں اموں کا کہا کہا منکن کا کیا مطلب ہے میں نے کہا وعد الفاظ ہیں جو پہلے خرچ کرے اور بعد میں خرچ کرے منکن کا مطلب یہ ہے پھر میں نے ان کو انہی کی ترخیر میں دکھایا جس میں وعد الفاظ ہیں منکن من کا مطلب عموم ہے یعنی جو بھی مسلمان قیامت تاکہ جائیں گے سب اس میں شامل ہیں اس کے بعد جواب تو آ نہیں رہا بار بار وہی بات کر رہے ہیں وہی بات کر رہے ہیں خدا راکھن سوچئے نہیں آ رہا جواب کوئی مسئلہ نہیں آگے دوسری شرط میں جواب دے رہے ہیں کسی اور موقع بتانے نہیں آ رہا بات آگے چل رہے ہیں دوبارہ سے ارس کر رہا آپ نے کوئی حوالہ نہیں دیا ایسا جو تفسیر لائنگوں نے کم جی کم کی کوئی وہاں پہ مزاد نہیں ہے من کی مزاد ہے اس سے چاندھی ہو سا چونکہ آڑ گئے ایک جگہ پہ من اموم مانی من اموم جی کا من اموم مانی یعنی کم میں ایک سگن ایک سگن کیا کم کا مطلب ہے کہ یہ ہے اصاب رسول کا گروہ بعد والے سارے امومی طور اموم کا مطلب ہے کہ صحابہ کا وہ گروہ جو کے بعد میں اسلام لائیا ایمان لائیا انفاق کیا اعتار کیا یہ سارے امومی طور ان کا امومی طور بات والے گروہ کس والے گروہ کس والے گروہ ان کے اموم سے یہ کمپیٹسیل ان لوگیں تسینگ ہو رہا حوالے دیکھو بھائی موسیقی 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 کہ گروہ کا تائیون کم سے ہو رہا ہے اس کے بعد دو عموم ہیں ایک عموم کن کا ہے جو قبل فتح ہے اور ایک عموم اس کا ہے جو بعد فتح ہے پہلے کم سے گروہ کا تائیون کریں میرے بھائی کم کا لذب خود کم کا لذب بھی نہیں ہوتا آپ ایک ہی بات کو بار 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 دورا کے دلیلی بن جاتی رہ گئے بار حضرت عبو پکر کے لئے جو آپ نے سورہ توبہ کی آئیت سے استبلال کیا میں نے اب بات کو اٹرپ نہیں گئی بات کو اٹرپ نہیں گئی میں نے کہا بھائی لا تازم ان اللہ مانہ اس سے آپ نے صدیلت پر اٹھلی پکری جبکہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے سامنے کے لئے دیکھے تو بات یہ ہے کہ اس سے نچھا نہیں ہمارے نچھا نہیں ہمارے نمبر ہی ہو رہی کر رہا ہے تو رمبہ ہو رہا ہے تو بھائیں ٹرک کریں میں جب ہی دیر سے بولنا ہوں وہ کامی ہی کر رہا ہے ابھی ہی پر میں کریا ہے خلافت پر وہ نظریہ خلافت پر بات ہی نہیں کر رہے ان کی بحث اس طرح ہے تو بھائی شروع کر رہا ہوں ہمارے نزدید خلافت اور امام اللہ ایک الہی منصف ہے ہمارے نزدید اپنے انٹرپ نہیں کریں آپ اگر حضر زبو بگر کیا پڑھ سکتے تو میں بھی پڑھ سکتا ہوں جی تو پانچ منٹ ہونے تو دینا ابھی انٹرپ کریں گے پھر پانچ منٹ نہیں ہوں گے ہمارے نزدید خلافت اور امامت منصف الہی ہے ہمارا اصل اختلاف آپ سے اس بارے میں آپ کے نزدید خلافت اور امامت منصف الہی نہیں ہے اور اس پر میں دلیل قائم کرتا ہوں آپ قرآن کریم فرماتا ہے سورہ بقرہ انہی جائلوں کا لننا سے امامت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں قانا و من ذریعتی قانا لہینار احدث ظالمین اے ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا حضرت ابراہیم کہتے ہیں کیا میری ذریعت کے لئے بھی یہ منصف ہے اللہ یہ جواب دیتا ہے کہ میرا یہ منصف ظالموں تک نہیں پہنچے گا میرا احدث ظالمین ایک ہی بات ہے میرے بھائی ٹھیک ہے میرا یہ منصف میرا یہ احد میرا یہ وعدہ کونسا وعدہ یہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا ہمارے نزی امامت منصفِ الٰہی ہے یہ اصل بیت آپ کے نزی منصفِ الٰہی نہیں اس پر واقع یائے اللہ میں پہلے سے شروعات میں نے سوال کیا آپ کے ہاں آئمہ جو ہیں تمام امت محمد سے اصل ہے تمام صحابہ میں نے اس پر ایت پیش کی منصف اس کو مقصود کریں میں اس کو مقصود کرتا ہوں بند کرتا ہوں پہلے سوال تھا حضرت امیر حمدہ کا شان افضل ہے یا تم جس کو امام کرتے ہیں حضرت جابرہ شان افضل ہے قرآن سے ثابت کر دیا حضرت امیر حمدہ پہلے والے ہیں اس کے بعد کہا بہت والوں سے کتاب نہیں میں بہت والوں سے نہیں تقصیر ثابت نہیں کر سکتے میں نے کہا ٹھیک ہے تقصیر کر دو کہا یہ صحابہ تک بند ہے میں نے تقصیر کا حوالہ دکھا دیا کہ من سے مراتوں میں جو ابھی بات میں خرچ گئے سب ان میں شامل ہیں اس کے بعد میں نے کہا چلو تقصیر کر دو کہا جو اس وقت موجود ہے جو اس وقت پیدا آ چکے ہیں پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ حضرت امیر حمدہ فتح مکہ سے پہلے انہوں نے خرچ کیا اور حضرت حسن اور حضرت حسین وہ فتح مکہ کے دن چالے پانچ سال کے دے دونوں نے کتاز کیا وہ بھی تو موجود ہیں ان سے بھی کتاب ہے پتح مکہ کے بڑھے ہیں ان سے بھی کتاب ہے نرسل صاحب دعا کہ حضرت حسن حسین سے بھی افسر ہیں اگر تم تقصیر صحابہ کرتے ہو پھر بھی بستے ہو پھر بھی بستے ہو اس کے بعد حدیث پڑی کہ حضرت حسن حسین جنت کے نوزوانے جو سرطار ہیں قرآن پاک کی آیت کی تو وضاعت کر دیجئے اس کا تو جواب دیجئے اس کے بعد آگے جائیں میں بھی جو کہہ رکھتا ہوں حضرت امیر حمدہ شہیدوں کا سردار ہے حضرت حسین شہید ہے اس کے بھی سردار ہے حضرت امیر حمدہ دوسری بات میں نے یہ پیش کی کہ فتح مکہ سے جو پہلے والے ہیں ان کو بڑے بڑے انامات ملے ہیں رسول کی صوبت ملی رسول کا جدار نصیب ہوا اجرت ملی اجرت چاہے اجرت کرنے کا جنت ہے میں نے حضرت ابو باکر صدی کی فادیلت ثابت کرنے کے لئے میں نے یہ ثابت کرنا چاہے کہ حضرت ابو باکر صدی کی اجرت ثابت قرآن سے ہے اور محاضروں کا جنت میں جانا قرآن سے ثابت ہے صدی کے اپر جنت والے ہیں عمر فارق مہات رہے تو جنت والے ہیں عثمان جنی مہات رہے تو جنت والے ہیں جس نے کہ اجرت کی اجرت اتنا بڑا اتنی بڑی میک کی ہے اللہ کو اتنی پسند آگئی جس نے اجرت کی اللہ پاک نے فکر جنت میں چلے جا کے اس کے بعد انسار ہیں اللہ پاک نے فرمایا اللہ پاک نے فرمایا آپ نے فرمایا غلط لیا نہیں ہوگی اللہ نے حجرت کے ساتھ شکل لگائی کیسے بھی لگائی نحض حجرت نہیں ہے حجرت خدا کے لئے ہر چیز مشروف کرتا ہے آپ کا حبیث میں ہے جس نے کنمہ لا الہ الا اللہ پڑا تجربتی ہے جس کا مذہب ہے جنہ شرائط نہیں ہے ہر چیز کے لئے شرائط نہیں ہے یہ آپ نے حجرت نہیں ہے ہر چیز مشروف کرتا ہے خدا کے لئے حجرت پہلی بات جو دوران کے حجرت رمکین ہو رہا ہوں اس کی حجرت خدا کے لئے ہیں سوال نہیں ہے اس کو سامج دیجئے ٹھیک ہے اور بسری بات آپ نے حضرت احمام حسین علیہ السلام کے مصدر بات کی آپ نے فرمایا کہ اگر تخصیص مان دی جائے یہ مان دیا جائے کہ ملک ان کی ضمیر پلٹی ہے صاحبِ رسل کی طرح تو امام حسین کو چار سال کے تھے ہیں پانچ سال کے تھے آپ سے ارد یہ دکھاؤں وہاں کمپیرشن پہلے لانتنے والوں کے درمیان بھی ہو رہا بلکہ اس گروہ کے درمیان جو پہلے ہیں اور جو بعد میں ان کے درمیان کمپیر ہو رہا ہے کہ جنہوں نے فتح سے پہلے ایک کام کیا اور جنہوں نے فتح کے بعد یہ کام کیا تو انہوں برابر نہیں ہے اب جو فتح سے پہلے ہیں ان کے درمیان کس کو فضیلہ دعا دلائیں یہ آیت کی ضم میں ہے ہی نہیں اس کے لئے کسی بوسری آیت سے آپ کو استطلاع کرنا پڑے شاہد جو بھی آپ نے پیش نہیں کی ہے جو آیت سورہ حدیث کی آپ نے پیش کی ہے وہ دو گروہوں کے درمیان کمپیرشن کرتی ہے ایک وہ گروہ جو کہ فتح مکہ سے قبل باہر ادھر ہے آپ کی اطلاع کے لئے ارز کرتا ہے چلوں کہ فتح سے یہاں پر کیا مراد ہے آپ کی ادھر میں ہے اس پر اختلاف ہے خود یہ بات کہ فتح سے کیا مراد ہے یہ حتمی نہیں ہے ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی پتری دلیل آپ کے پاس نہیں ہے کہ فتح سے یہاں پر کیا مراد ہے دوسری بات آپ کی سائز کو اتنی دیر سے بار 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 دورانے دیں میں اب آپ کے سوال کرتا ہوں پہلے ثابت کریں فتح سے کیا مراد ہے حتمی اس کے اوپر دلیل پیش کریں پہلی بات آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ فتح سے فتح مکہ مراد ہے اگر آپ یہ ثابت نہیں کر سکے تو پہلے اور بات کو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوگا جائے بات ہی ختم ہوگا دوسری بات کہ جو آپ نے کاؤنٹر آرگومنٹ پیش کی ہے امام حسین علیہ السلام کی مطلع تو امام حسین علیہ السلام کو سیدہ شباب اہلِ جنت آگیا ہے یعنی تمام جنت کے نوجوانوں کے سردار اب چاہے شہید ہو جو شہید نہیں ہیں دو نوہی جوان ہیں جنت میں شردہ داخل ہوگی امام حسین اور امام حسین ان سب کے سردار ہیں ان جوانوں کے سے جو شہید ہیں اس ایک گروہ کے سردار ان کو مانتے ہیں ہر چیز کا ہر اموم کا تخصیص ممکن ہے اگر وہ دیگر آیات سے روایات سے تخصیص ثابت ہو جائے تو تخصیص ثابت ہو جاتی ہے ہماری بحثیں نظری امامت پر میں نے آپ کے سامنے آئے پیش کی سورے بقرات کی کہ امامت منصبِ الٰہی ہے آپ کے تردیب جب امامت منصبِ الٰہی نہیں ہے تو آپ کی بات یہاں پر قرآن سے ہی ختم ہو جاتی ہے آپ کا نظری امامت ختم ہو جاتا ہے ابھی بات فضیلت کی تو بات نہ آئے گی جب آپ کا نظری امامت ہی ختم ہو گیا تو اس کے بعد فضیلت کی بات بے معنی ہے پہلے اپنا نظری امامت ثابت کریں اس کے بعد فضیلت کی بات کریں کیا فضیلت کس کو ہاتھ سکتا ہے شکریہ بات کریں لَا امدُوا وَنُسَلِي عَلَى رَسُولِ الْقَرِيمَ اَمَا بَعْدُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ فَقْدِ وَقْعَتَلُوا لَا اِقْعَادَمْ دَرَجَةً مِّنَ اللَّذِنَا فَقُمْ مِنْ بَعْدِ وَقْعَتَلُوا فَقُنَّهُ عَدَ اللَّهُ عُسْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَدُونَ خَبِيرٌ خلی کے مقالف نے میں نے کم کے بہانہ چھوڑ کر ابھی ایک دوسرا بہانہ مراد مکہ دکھاؤ چلوں میں دکھا دیتا ہوں یہ ترجمہ برمانری میرے ہاتھ میں یہ شیعوں کا ترجمہ ہے انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہے ابھی سنڈی دیا جس شخص نے فتح مکہ کے پہلے یہ مکہ خود شیعہ ترجمہ والے نے دکھائے جس نے فتح مکہ سے پہلے اپنا مال خرچ کیا اور بتان کیا چلوں میں نے مکہ آپ کو دکھا دیا رہی بات اس کے بعد آپ کی کہ حضرت ابو بکر صدیق کو لاتا حضرت کہتے ہیں فیسر اللہ فلوے سے انسان ہیں معاملات میں گمگینی پریشانیں ہوتی لیتی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف ہو اللہ پاکہ نہیں فرمائے لا تخفر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کام ان کے امور فیسر اللہ نہیں دیکھ میں یہ نہیں کہہ رہا میں صدیق یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حجرت کی اور حضرت کیوں کی اپنا گھر چھوڑا مال چھوڑا اتنے حد تک کہ اللہ پاکہ نہیں فرمائے یہ محاجرین فقیر ہوگئے لِلْفُقْرَائِ مُحاجرین اللہ لینہ اُخْرِجُونَ مِنْ دِیَارِ مُعْوَالِ اَبْتَبُونَ فَضْرًا مِنَ اللَّهُ عَرْدْوَانَا وَيَنْ شُرُونَ اللَّهُ رَسُولَهُ قُلَائِكَ هَمُسْوَادِكُونَ اگر یہ اللہ کی رانت نہیں ہوتی تو یہ فقیر ہونے کے لئے حجرت کیوں کرتے اپنے گھر کیوں چھوڑتے اپنا مال کیوں چھوڑتے حضور علیہ السلام تو اس وقت مسکینی کی حالت میں تھی نہ مال کا نجارداد تھی نہ کوئی بادشاہر تھی حجرت کیوں کی حضرت زندی کے اکبر نے صحابہ نے وہ تو اللہ نے کہہ دیا جس میں بہترت کی وہ جندر میں جانے والے ہیں اس کے بعد دوسری بات کی یہ بھائی دوسری بات کی کہ امامت ہے وہ میرا منصب ہے لا عاد الظالمین لا عاد الظالمین آدھ کا مطلب منصب کیا بھائی آدھ کا مطلب منصب کہا ہے آدھ کا مطلب میرا واحدہ میرا منصب دھوڑی اُڑا دے آدھ کا مطلب بھی میرا واحدہ پہلے پہلی مطلب آپ یہاں دھوکہ دیں کہ آدھ کا مطلب منصب آدھ کا مطلب بات آئے باران یہاں پہ آپ کو صرف بات یہاں چل رہی ہے کہ آپ کو خلافت کے لئے تعلید دے رہی ہے اور خلافت بھی کس کی حضرت تعلید سے دیں گے امام مہدی تک ان کے نام ہوئی فرحیم علیہ السلام کی بات نہیں چل رہی حضور علیہ السلام کے بار والی خلافت کی بات ہے ان کے لئے کوئی آیت ہو تو براہ مہربانی پیش کریں ہمیں سکون ملے گا آپ آیت پڑھیں گے ہمیں تو بہت سکون ملے گا ہم کہتے ہیں سنیں سننے میں بھی سواب ہے بولی میں بھی سواب ہے قرآن دیکھنے میں بھی سواب ہے آپ کو تقریف ہوتی ہمیں نہیں ہوتی وہ مالے جانتے ہیں احمیات کی بات سنتوں اور آپ مہربان پر بہت ہم بات دے گئے بات پہ بھی سواب آہ مہربان پر بات مہربان مہربان پر بات سواب خوف اور کچھ محفت خوف ہوتا ہے خوف ہوتا ہے کسی آنے والے خوف ہوتا ہے کسی آنے والے خوف ہوتا ہے کسی بہت گوزمو خوف ※ آہت ہے خوف اور کسی مونے والی چیز کا گناہے جو آگے مونے والی چیز کا ہوتا ہے مہترم جنارم؟ کس چیز کا کانتا ہے؟ کس چیز کا ہوتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں جنت وارہ خوف ہوت کو نہ خوف نہ کسی کسی آئینے والی چیز کا خوف ہے جواب دیجئے اصل جو آیت آپ نے خورت کیا اس میں حضرت عبو بکر کو کس چیز کا خوف جو رسول نے کہا اللہ تعالی اور سب سے بڑھ کے بعد آگے جب تک نزول سکینہ کی بات کی قرآن نے تو کیوں کر سکتا ہے؟ جب نائل بھی نہیں پڑھ سکے منادرا کرتے ہیں منادرا کرتے ہیں سندھ آپ نہیں پیش کر سکے قرآن منادرا کرتے ہیں سندھ سے قرآن سازم ہوتا ہے قرآن کوئی نہیں کرتے ہیں اگر کوئی میں قرآن نہیں کرتے ہیں آپ کا جو کرتے ہیں بچا 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 یہ تب کی فرمانہ نہیں ہو ایسا آپ کا ہے کوئی یار نہیں اگر کوئی 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 مطبخ اگر آپ کو اپنی اگر آپ کو اپنی اگر نات اندر ہے سن جانات سورہ توبہ کی فورتی تری لا تازہ میں آپ کو غلط کہہ رہے ہیں ہمیر نے ہم آپ کو سورہ توبہ میں قدمی کرتے ہیں نیکل میری آیت میں اللہ تنسرہو فقد نصرہو لاہو اذ اخرجہو لذینہ کفرہو ثانیہ سنینی اذ ہما فلغاری اذ یکونو لی صاحبی ہی لا تحکن ان اللہ معنہ فانزن اللہ سکینتہ علیہ و ایدہو بجنبی اب اس آیت میں آدمی سایتی آدمی سایتی پڑھے بس آدمی آدمی پڑھے ثانیہ ایدہو بجنبی ایدہو بجنبی ایدہو بجنبی ایدہو بجنبی ایدہو بجنبی مخالد کی ٹیسٹ ہو رہی ہے ایک رسول اللہ اور ایک آپ کے نتیج حضرت ٹھیک ہے قرآن میں جنبی میں دلیل دیتا ہوں آپ آجوز کرنے سے تو غیر سن نہیں کیا آجوز نہیں آپ نے ایک بھی بات سے جواب نہیں دیتا ایدہو بجنبی آپ نے یہاں پر جو آیت کورٹ کی ہے اس میں اللہ تعالی نے نظور سبینہ صرف رسول اللہ پر کیا ہے حضرت عبود قدر کینے اور ہم کس چیز کا ایک بات دوسری بات سورہ بقرہ کے حوالے سے آپ نے کی اہد اہد کس چیز کو کہہ تو کس اہد کی بات ہوگی ہے امامت کی نا اسی کو اہد کا ہے نا میرا یہ اہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا تو امامت کیا ہے میرا وعدہ میرا منصب چندہ منصب کرو نا میں کہہ رہا ہوں امامت کیا ہے میرا وعدہ نا وہ کس کا وعدہ ہے وعدہ الہی ہے وعدہ میرا آئی ہے وعدہ الہی ہے اور اگر اہد کا مطلب منصب ہوا پھر اگر آپ کیا دکھا دیا میں نے اس سے مران منصب ہے اگر میں آپ کیا دکھا دوں پہلے بتاو نا دوست تو میرا ندیم کو وعدہ تو ہے آپ منصب کا انکار کر رہے ہو آپ منصب کا انکار کر رہے ہو اگر میں نے دکھا دیا اگر میں نے دکھا دیا تو وعدہ بھی ہے اور منصب بھی ہے مران منصب آپ منصب کا انکار کرتا ہو امامت اگر آپ کیا دکھا دیا اگر میں نے دکھا دیا اگر میں نے دکھا دیا امامات اگر امامات تو پسکتی رہنے دینا ہے ہمارے پاس تو آپ کوئی میک آٹا نہیں ہے یہ ترجمہ یہی آپ کو ہن دو شرمد ہے آہاں کوئی بھی تجارمد ہے یہاں پر ہم کس خلافت کی بات کر رہے ہیں بارہ اے اے ایمہ کی خلافت یا بارہ اے 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 ایمہ کی ایمہ کی سیمہ چیزی بات ہے سائن کہہ رہے ہیں کہ خلافت اللہ منصب نہیں ہے یعنی آپ کے ندیق امامت منصب الہی ہے الہی منصب ہے سب کو چلا جائے سب کو چلا جائے منصب کی بات کر رہا ہوں میں الہی منصب کی بات کر رہا ہوں اور یہاں پہ تفصیل تفری دیکھ رہے ہیں یہاں پہ احدی سے مراد امامت ہے دیکھیں ابن جریف فاہدو ہے یہ تفصیل تفری کی بات ہے بتائیں کہاں ہے وہ تفصیل تفری دیکھیں احدی سے مراد امامت ہے احدی کا مطلب اب امامت احدی کا مطلب اب امامت ترجم سب کو اب امامت ہے جب دیکھیں احدی کا مطلب ہے بچہ اس سے بھی آپ اچھیں گے آید پیچھے کیا کہا رہی ہے ذہبت ابراہیم کو کیا بول ہے میں تھوڑا زدگی ساتھ پاک حجرت آپ کہہ رہتے ہیں کہ لہاں ممکود ہی مراد ذات اور باز نے امامباد بھی مراد ذات ہم سب ثابت کریں میںزلہ ہی مراد ذات یہاں کھائے مراہد آپ یہاں کھائے مراد دوں رہے یہاں پہ ایک اقراض دل امامباد یہاں آیا ہے یہاں لگتا ہے یہاں اقراض دل امامباد باہ باہ فوق سمرا پرے سمرا ہے اللہ حضر امامت یہ لب سے اے یار جو پائے نے پڑھا کیا پڑھائیں یہ ثابت کرنا پڑھے گا یہاں پر کہ یہاں ایسے مراز امامت ہے ثابت کرنا پڑھے گا تو کہے مجھے یہاں ثابت کرنا پڑھے گا آپ کے ہاں بات لوگوں نے نبوت لیا ہے میں نہیں کوٹ کیا نا تو میں ثابت کروں گا کہ ان کا یہ کہنا باتل ہے ثابت کرنا پڑھے گا کیوں اب آپ اسے دلیل پوچھیں اس لیے اس لیے احتمال آپ کا باتل ہے کیونکہ آیت کا آواز امامت سے ذکر امامت کا اوراں نبی تو وہ پہلے بھی یہاں ہاں روک دو بس یہ سب کا خبرنات دکھائے آج تک اہل سنت ہمارے برادران بھائی ہمارے اس آیت سے کیسے درسلیں گے کیوں کیونکہ آیت ڈسکس کردی ہے امامت اور آیت کے یہ جو منصب ہے یہ میرا منصب ہے یہ اہد میرا اہد ہے اور ہم نے یہ کہاں کرنا ہے کہ امامت خدای اہد خدای منصب اور یہ امامت کارتنوں کو بھی مل سکتی ہے اگر میں قرآن میں قرآن کے قاتلوں کو بھی ملی ہے میرا بھائی وہ اہدی نہیں ہیں اہدی نہیں ہیں ایک یہ جی جی یعنی ایک امامت نہیں مطلقہ نہیں کہا امامت جو منصبِ خداوندی ہے وہ کونس امامت کی طرف پیش کردی ہے کیوں ایک امامت میں پیش کردی ہے لیڈرشپ میں اس کی بات کردی ہے کہ دو قسمیں جال کی جال کی وہ آیت پیش کردی ہے ایک ایک جال تکوینی ہے ٹھیک ہے ایک جال تشریحی ہے جو میں فرق ہے جو جال تکوینی ہے اس میں اطاعت نہیں ہے اس میں پیلوی نہیں ہے آپ کو نہیں کہا جب اس کی پیلوی کرو جہاں جال تشریحی ہے وہاں پہ پیلوی ہے اطاعت کرنی ہے فالو کرنا ہے تو جو ہماری بحث ہے وہ اس امامت امامت تشریح سے مطلع ہے آئم اے ظلم آئم اے نار آئم اے جانب آئم اے احضائے سے مطلع سمجھ گیا آپ بات تو جو جال تکوینی ہے وہاں پہ پہ پہلی پھوڑی لینی ہے یہاں پہ ابراہیم کی پہلی لینی ہے فالو کرنا ہے امت کو فالو کرنا ہے ہماری بحث یہ ہے کہ امامت منصبِ الٰہی ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ امامت منصبِ الٰہی نہیں ہے قرآن کہتے ہیں منصبِ الٰہی ہے منصبِ الٰہی کے علیہ السلام آرے ہیں اُن کی اولاد سے بھی اولاد سے بھی سیوہ در اِلٰہی نے خاص نہیں آئے اولاد میں اولاد میں اولاد میں پھر کہوں میں بھی اس کو اولاد میں تو ثابت کریں جو ثابت کرنا ہے لیکن اصل کہتے ہیں تو آپ اس کا منصبِ الٰہی نہیں مانتے تو ثابت ہونے تو بات کی بات ہے کہ کس کو ملے گی امامت کو کیا آپ کونس امامت کی بات کرنا ہے جو آپ امامت حضرت علی کے لئے ثابت کرنا ہے وہ امامت تمام صحابہ سے اور تمام نبیوں سے اریل ایگاں یہاں ہزیلت کی بحث نہیں ہو رہی احیم تیادے ب debris ہم کہہ رہے مقصبِ الٰہی ہے امامت منصبِ الٰہی ہے آئیے اس کے اوپر بات میں پہلے یہ سامن ہوگا کہ امامت منصبِ الٰہی ہے آپ کے مزدیک منصبِ الٰہی ہے ہم آپ سے پوچھیں پہلے آپ کی تو دیفنیشن پرمین کے کوئی امامت کیا ہے اس کو تو پھر بسات کریں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امامت کی لیڈر شک امامت کی لیڈر شک بس صرف یہی مراد لیں گے دینی رہنمہ یہ حضرت فرم کتنی امامت کی حضرت لیڈر شک ایک سوال کتنے تھے اس سوال بہتر دنی کو نا مانتا تھا کتنے جیلے پوسر میں کہہ رہا ہوں یہ بہتا ہے فرق بڑھتا ہے نا میں بتایاں کتنے تھے ایک تھے دو تھے میں کہتا ہوں جتنے بھی تھے یہ ہماری بیعث نہیں ہے میری بیعث امامت منصبِ الٰہی ہے آپ کسے منصبِ الٰہی جب نہیں مانتے تو منصبِ قرآن کے آپ سلام بات کر رہے ہیں بتاؤ تھے کتنے میری بیعث امامت منصبِ الٰہی ہے پہلے منصبِ الٰہی ہے ایرے جس پر بیعث کریں چاٹیو ساتھ پوری دنیا کی بیعث کریں منکون منکون دائرہ کچھ کے بارہ تیرہ بارہ تیرہ حکومت اوہ بھائی اصل بیعث ہے میرے اور آپ کو دنیاں کہ کیا امامت چاٹیو ساتھ بہت دیر آپ نے بخ لے دیا اور آپ ایک بات کو دورہ دورہ کے دورہ کے کتنے لوگوں کی ہترے ترینے امامت کی بتاؤ نا جتنے میں نے کنے نہیں ہے میں نے کاؤنٹ ہی نہیں کی ہے سوائے چار چار کی کی ہوگی پھر پھر بتاؤں گا آہ پھر آگے پڑے چار کی کاؤں کی ہے بہت در بے ربائیت کونسی سانت پیش کریں وہ بھی یہ ہے سانت پیش کریں سانت پیش کریں اس پر خود کا بہت در سانت سے سانت پیش کریں یہ لکھا ہے میں پہلے ہی بتاؤں اس نے جائے بہت در سانت آپ اس کی سانت نے کیا میں نے کہا رہا ہوں سانت پیش کریں یہ سانت پیش کریں تو پھر آپ کے بہت در سانت سے پیش کریں آپ نے بہت در سانت ایک سکت ایک سکت اگر اگر اس رابی پہ جراؤ مجھول ہو تو اس میں موتبر سانت اس نے کی ہوئی ہے اگر 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 اصول بات سکتے ہاں اگر بات اس رابی کو صحیح کہو بات صحیح کہو اور اس پر مطابق ایک سکتے بارہاں سو چہ سہینہ اگر رابی پہ ایجا انچانٹیو صاحب سن لیں بھی بات بھی سن لیا گئے اگر رابی پہ جو نقاض ہیں ٹھیک ہے جس رابی ان کا اختلاف ٹھیک رابی کچھ نے کہا رابی موتبر ہے کچھ نے کہا رابی موتبر نہیں ہے علامہ مجلسی نے اسے بسنت موتبر دیا تو میں آپ سے جگڑا دی جاؤ گا نہیں انہوں نے کوئی لکھا رابی موتبر لیکن بفرد اگر ایک رابی پر جراؤ اور اس کو سکتہ کسی تک راڑی نہیں دیا موسق نہیں خبول کیا کیا بھی یہ اگر علامہ میں دسیل سے بسنت موتبر کہیں گے تو وہ بات تابعی نہیں ہوئی کیونکہ بیچی اختلاف نہیں خبول نہیں ہمارے نماؤں یہ تو بھرنا اگر 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 بھرم بھائی میرے بات میرے بات بھرم بھرم چار نہیں چار ہوگی چار تب حضرت علی کو امام نماز اگر اگر نماز کیا بات اس خوال اگر بھی اچھا ہو گئے چھے تو چار من قرآن پاک چار چار من یا قرآن ابھی قرآن پاک میں ایک جماعت کی تاریخ ہے کہ وہ جنتی ہے اللہ ان سے راضی ہے جن کے لئے اللہ پاک نے فرمایا رضی اللہ عنہم وردون جن کے لئے اللہ پاک نے فرمایا اولائے قومن فائدون جن کے لئے اللہ اللہ پاک نے فرمایا اولائے قومن فائدون جن کے لئے اللہ پاک نے فرما فتح مکہ سے پہلے والے جو بھی بار والے میں کے برابر نہیں یہ ہزاروں صحابہ جن کی اتنی تاریخ ہو رہی ہے اور میں صرف میرے باری اگر آپ کو یہ سکھنے صحابہ کی سب ان کا جنہیں میں صحابہ کی فضیلت کے اوپر بحث کرنے نہیں آیا تھا موضوع ہمارا امامت کا خلافتِ علیہ کا آپ اس وقت سے صحابہ کی فضیلت پر بحث کریں اب آپ کو اگر صحابہ کی فضیلت پر بحث کرنی ہے میں آپ کو آئیتاں فضیلت پر پڑھیں امامت پر نہیں پڑھیں اگر آپ کو صحابہ کی فضیلت پر بحث کرنی ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ موضوع بدل لیں یہ کیمرے میں دکھا جائے آپ کو ماشاءاللہ میں ظلیل کروں کہ دیکھو موضوع بدل دی آپ نے موضوع نہ ہٹ گیا ہے اگر آپ کو صحابہ کی فضیلت پر بحث کر دی ہے میں موضوع کے لئے تیار ہوں آپ صحابہ کی فضیلت پر بحث کر دیوں ٹھیک ہے لیکن موضوع پر رہا میں صحابہ کی فضیلت پر بحث کروں گا تو آپ امامت اور خلافت پر ایک کا ٹاپک نہیں نکالو گے اگر میں امامت اور خلافت کی بحث کروں گا تو آپ فضیلت کا ٹاپک نہیں نکالو گے یہ دو الگ موضوعات ہیں میں نے صحابہ کی فضیلت کا موضوع چھیرا نہیں ہے جس چیز کا جس آیت کا تعلق تھا آپ کو ابھی تک یہ نہیں پکاتے میں حضرت کی فضیلت کا تھا اور سکیلہ رسول پر کیوں نازل ہوا میں سب تک ہوا وہ کیوں خالص کر دی آیت میں سکیلہ کیا ہے آیت میں نازل کر دی آیت میں نازل کر دی آیت میں نصر قرآن ہے آپ آئیت دے آپ آئیت دے آئیت کر دی آپ دے آپ دے آپ 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 اپنے کون سی آیت پڑی ہے آپ بتا دو یہ سکیلہ آپ میں پڑی ہے امامت کے اوپر انہوں نے کون سی آیت پڑی ہے خلافت میں کون سی آیت پڑی ہے نازریہ امامت دیکھا صدی لے پر پیلئے کہ آپ نے دلعا کیا کہ امام اببہ شان دوام صاحبہ دے افتر ہے میں نے ثابت کر دیا صحابہ صحابہ پر شان دوام صحابہ دے یہ سب یہ حسابی دعا کے صحابہ کے دوگر ہیں ایک اور دوسرے بڑھوں سے یہ کیسے حسابی دعا کے علماء علماء حامی بتا رہا میں بتا رہا آپ بھی آپ بات نہیں کرو علماء قرآن جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں مسلم قائدہ علماء قرآن بات قرآن بات کی تفسیر کرتا ہے یا ایو اللہین آمنو قطبہ علیکم السیام علیکم یا قم مراد کیا اس وقت جو موجود تھے مومن یا وہ یا قیامت تک آنے والے سب جواب دیں سب مراد ہیں آپ کو کس نے بتایا آپ کو کس نے بتایا کہ یہاں سب مراد ہیں آپ قرآن صاحب ہے قرآن دینیس اس وقت پر آپ آدیس سنت سے پڑے آپ کس پر پہل کریں روزے پر آپ پہلے پر پہلے پر کریں اور یہ ثابت کرتا رہا ہے چار سنٹا اور بھائی 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 اب میں جواب دیکھا ہوں میں نے آپ کے سامنے کم کے اوپر آیت پڑی وہاں پر میں جواب دے رہا ہے قرآن دا قرآن سے جواب دے رہا میں نے کہا کم سے میں نے آیا ہے قرآن بردو میں نہیں کیا عربی میں ہے عربی میں جب اب بھائی تنمیر پڑی تھی کم اسم ضمیر مخاطعہ بھی جواب دی ہے میرے بھائی آیت تھی جو پڑی تھی جاہاں تھا جواب دیکھیں جاہاں لےو کم سے برادو منافقیت ہے جو میں جواب دیکھیں بھائی 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 ایک بہت 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 جانتا ہے اگر امام خلیفہ ہوگا تو وہ امام بھی نہیں ہے یہ نہیں ایک ہی چیز ہے اٹھوinsky معافج کرو جنٹرین چائنا جنٹرین کتاب眼�� کیلی کتاب眼apse دائِ کھولوم جی سنت پیشت کے بار اسا، اگروا کی طاف پیشت کے chasingRa اللہ اللہ فارگ خیلال کیلی bigger فرق کی جب ورق نت دیا اسو ہے کے لئے كیحرن holیفہ کیلی قینب قینب کو قینب کرنے والاغ تو اس خلافت کے مرام حکومت نہیں ہے یہ کہاں نہیں دروارا کون سے ترزیل میں پھر کہاں ح��اث کچھ کر دیں بڑھو حکومت کی حضرتنی فگروش کرتا ہوں اب میں خلافت کی بات کرتا ہوں تو حکومت کی مہشف ہو جائی فگرفہ میں فگروش کرتا ہوں خلافت کے رسول ہیں کہ رسول اللہ نے حضر علی کو خلیفہ پھر اکراف کیا کیوں لگا توہی pawithاہہ خلافتی آخر خلافت کی رسول دیکھو آپ باب کیوں رہا ہے دیتے زریف اور صحیح خلافت تک تبھی لفظاں خلافت تک بھی لفظاں میں زمین لفظ صحیح مانا 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 کندا خلیفہ کو کراہلا کردہ ہے کمی چاہے ان سے مانا کندا مانا کندا خلافت تک بھی لفظاں خلیفہ جو ہی مائنہ چروع میں پیسی یہی سے ہوئی تھی میں نے پہلا سمع بائی لوگ خلافت تک بھی لفظاں اور اسی میں مائنہ رہا تھا کہ خلافت کے لوگوی معینے کہیں دو تس سائی خلافت مانچہ پر آفت معینہ بات رہا ہے میں اپنی سون اللہ کی عبدالل سالد صاحب 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 آپ دی بات کریں بھائی یہ کو انا کرتے ہیں اور معینہ آفت میں ایک بات کر رہا ہوں اب اس وقت سے ایک بات ہماری مصفوں کے دو پہلوں دیں پہلا پہلوں یہ تار کہ منصف خلافت ایک الہی منصف دوسری بات یہ کہ رسول اللہ نے نس کے ذریعے ہمیں خلافت بلا حسن صالح کرتے ہیں رسول اللہ بتا چکا ہمارے دین دنیا کی ہمارے دین دنیا کا فرق نہیں ہے دنیا اور آخرت ہے دین دنیا نہیں ہے دین ہی ہے دین کے دو حصے دنیا اور آخرت ہے خورم صاحب پہرے زیرین کی ہے ہم نے جو تحریر کی ہے دیکھو 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 کہے شروع بہت شروع پہلے دیکھو صحابہ کے مطلب سے ہم نے جو تحریر کی ہے تحریر کی ہے شیعہ مناظر حضرت دین کی خلافت دین سے کریں گے خلافت 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 بات دو علی علیہ السلام کی خلافت اور خلافت خلافت میں فرق ہے فرق میں بحث نہیں ہو رہی ہے بحث یہ ہو رہی ہے کہ خلافت کی خلافت کسی ہے بحث ایک ہے نہیں میں مسئلہ امام نے بحث یہ ہے کہ خلافت ان کی ہے یا ان کی ہے یہ بحث ہے اگر ان کی ہے تو ان کی نہیں ہے ختم اگر صاحبت ہو جائے کہ رسول اللہ نے خلافت امام کو دی دی بھائی آپ نے امام سے کوئی جگڑا ہے ہے کوئی پروفت ہوتی ہے دن پہ موضوع پہ رہنا تو رسول اللہ نے دیئے یہ پڑے یہ صحیح سکت روایت ہے یا بڑے افضل کی بات ہے امام کی خلافت پہ دلیل پیش کرنا ہو تو پہلے پہنچ جروع ہو جاتی ہے فضلیل پہ تو حدیث لے رہا تو پہلے قرآن پہ رہا 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 ہے کیا مصدر قرآن سے منظر میں قرآن میں سے نہیں ہے قرآن و حدیث میں جاتی دیا یہ چیز میں قابط کرت یعنی پہلے حدیث سے بعد میں قرآن کیا کوئی چیز سے ثابت ہو میرے قرآن سے آیات پڑھیں قرآن سے آیات ہم نے بھی پڑھی ہے قرآن سے آیات ہم نے بھی پڑھی ہے اس کی کیاہی حدیثی رہت ہے جیبا قرآن سے امامہ سے ثابت نہیں کرتا یہ چیز میں جائے لگا لنا سے مامہ ہوا قرآن سے خلافت کیا ہے خلافت کیا ہے خلافت کیا ہے موسیقی 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 جس نے ایک مسیکٹ نہیں ہو ابتُل خالق میں روایت نہیں ہے حضرت علیؑ کو نزاتہ نہیں ہو روایت نہیں ہے ابتُل خالق صاحب آپ کو نہیں کی سنت انتیchen گیا سنت ابدُل خالق صاحب کسی کا بھی جو قول ناخد ہوتا ہے اکسی کو روایت ہو جاتا ہے روایت کوئی آسمان سے اُتری ہے بتاستہ دائم نہیں ہوتا میری پہلا بات ہے جواب محمران جواب کو سن لو بیچ میں انٹرپ کرتے ہو محمران آپ کی بات کا مقابل نہیں ہوا جو تھی اللہ کی ہوتی ہے اللہ کا منصب ہوتا ہے جو منصب جو تھی اللہ منصب اللہ کا اس میں لوگوں کا دکھا نہیں ہوتا بیت اللہ اللہ کا گھریں بنا دے لوگ ہیں قرآن اللہ کی کتابیں لکھتے لوگ ہیں آپ اس میں کوئی آگے پیچھے کرتے ہیں تو اگر خلیفہ اللہ کا آئے آگے پیچھے کرتے ہو اس کی ایک آیت دوسری آیت آگے پیچھے کرتے ہیں یہ ترجمہ مقبول نے کہا ہے کہ قرآن کا قرآن 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 ہے آپ دے گا ٹاپک پہ دیکھو قرآن دیکھا ہے دیکھ گا دیکھ گیا دیکھ گیا کتنے پر پیچھے پیچھے آپ نے سبب خود کیا کہ آپ قرآن کی ایک آیت تو آگے پیچھے کرتے ہیں پرل ہم سنی پہلے جب آپ کس نے کیوں آپ کیوں روہ رہے جب نہیں کر سکتا ہے پھر روہ رہے کیوں چھین گئے جب پہلے جب پہلے جھونٹا پڑے ہی میں نہیں جھونٹا پڑے ہی پہلے ہو جاتا موسیقی 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 سبان اللہ آئی ہے نبوت منصب علیہ ہے تو نبی سے نبوت منصب علیہ نبوت منصب علیہ نہیں چینئے امامت خلافت منصب علیہ تو یہ چین سکتے ہیں آپ میں پہنی صندوق ایسی طرح پر آئے ہیں آپ کو پہنچے ہیں آپ کو چکتا رہے ہیں آپ کو پہنچے ہیں میں شروع سے میں شروع سے ہرے میں جواب دے رہا ہوں تو سب بھی ایک آتا اور آئے بھی کوئی بات کر رہا ہوں جو چیز چھنٹی ہے وہ حکومت ہے جو چیز چھنٹی ہے وہ حکومت ہے وہ علا حق سے خلافت ہوں کا آئے خلافت چیلیں گئے بات سنیں آسانسی باتیں اگر آپ تھوڑا حدید ہوگی یہ بتاؤ امام حسین کا حق ہے جس کو اللہ جس کو دی امام حسین کو یا حدید کو آپ صرف کرے گے آپ صرف کرے گے آپ صرف کرے گے امام حسین جا رہاں میں بولو حق ہے آپ کے حق نہیں نہیں آپ کے حق نہیں ہوا رہی آپ کے حق نہیں ہوا رہی آپ میرا سوالوں کا جواب نہیں تو کہ میں آپ کے ہر سوال کا جواب ہوا بھوں نبوت منصبہ تکلیفیں ہوئیں جنگیں ہوئیں اسی بھی نبی سے نبوت نہیں چین خلافت 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 دیا albeit مت خلافت 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 جس بنا عمت تاکہ سب وہی خلیفہ نہ کریں جو تیلما دیکھتے ہیں آرے یار میری بار سن لو یا سوال دیکھو تو جواب سننے کا تعمل رکھو اور اس کو سمجھنے کا دی ان کو رسول اللہ نے خلیفہ بنایا اس کا مطلب کیا تھا کہ پوری امت ان کی پیدا بھی کرتی ہے امت نے پیدا بھی نہیں کی اور اپنا حالی کسی اور کو بنا لی یہ بات چھینی جا سکتی ہے جو چیز چھینی نہیں جا سکتی وہ یہ حلیقت کے رسول اللہ کے خلیفہ ہم کو بنایا ہے تو خلیفہ اللہ خلیفہ کو مسئل ہوئی ہے اتنی حسانتی بات کو اگر آپ گینچتے رہو گئے تو دو گھٹے گینچ لوگ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو چیز چھینی جا سکتی ہے وہ حکومت ہے حضرت علی صلی اللہ کے حکومت ملی ہکڑو دیئے ہیں یہاں کلاکو یہاں پنجامنٹ ہے چھینی نہیں جا سکتی چھینی وہ چیز جائیں جانگی جا ہے چھینی جا سکتی ہے اب سے میرا اب وخشی ہلنے ہمارا چھینی آپ چھینی یہاں ہمیٹس کیا ہے کیا ثابت کیا ہے یہ ثابت کیا ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے والے ہیں موضوع خلافت ہے موضوع خلافت ہے موضوع خلافت ہے پہلے والے تو آپ نہ آتے جذرے پہ نہ آتے اس بات پہ نہیں آتے امام دوسروں سے افضل ہے کس بات ہے یہ ان کے رسوات کیا ہے افضل ہے بہر یہاں کہ بھی ساہے افضل ہے بسم اللہ صاحب کہ اعلام میں پڑھی ہے اس میں مکم کی رمیت پوری امت کی اعلام کی ہم کہتے ہیں کیوں وجہ آپ کے بعد پر لٹنے کیا دلیلیں دلیلیں قرآن میں ہیں کہ وہ سہی جگہ پر کم تلقز ہے اور مراد پوری امت آگے مکم اعلام ہے اور باپ پوری امت سیئے تو بہت سیئے کیا کہتا کہ دونوں احتمال کیونکہ کیونکہ کئی پر پوری امت مراد ہے اور بہت سیئے پوری امت مراد پہلے احتمال میں ثابت کیا کہ باہت سیئے آپ ایسا آگے تو ایسا آگے تو ایسا آگے دونوں احتمال احتمال شکرہ شکرہ آپ کی تحصیم میں جا کے کھول کے دیکھ رہے ہیں اسی آیت کے ذنب میں بہت کی گئے ہیں حضرت خالد بن ملید اور حضرت امت کے دل میں یہ تقافل ہے کہ یہ ان سے اس علیہ سے خطر نہیں ہے کیونکہ یہ فتح مکہ کے بات ہیں وہ فتح مکہ سے آپ بات سمجھیں آپ کیا کی تحصیم میں یہ تقافل کیا گیا ہے صحابہ کے ذرمیان تو صحابہ کے ذرمیان بھگو حضرت 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 وہ قبل فتح ہیں بھائی وہ قبل فتح ہیں امام حسد امام حسد قبل فتح تین چار سال عمر اتم کتا تو اس سے کیا ہوگا ہے تو قبل فتح بھائی کبل فتح کتال اور انفاق کیا ہو بھائی ہم انہیں پہلے بات میں کیا ہو او میرے بھائی کبل فتح کبل فتح انفاق اور کتال کرتا ہوں جو قبل فتح انفاق اور کتال قرآن نے یہ کہا ہے کہ جو قبل فتح انفاق نہ کریں والد نہ ہونے کے سبب سبب بلکہ تعقص آمد بس بتا دیا اللہ پاگرے وہ پہلے کریں جنہوں نے بتایا کہ قبل فتح جنہوں نے انفاق کیا یہ ثابت نہیں ہوا کہ جنہوں نے نہیں کیا تو مفضول ہے قرآن پاکی نر سے ثابت ہے تم کن کو گیار امام کہتے ہو نبیوں سے افضل کہتے ہو ان سے صحابہ قرآن کا اشار حضر ہے یہ قرآن کے سورت ہے عدید آیت نبر دس ستاریس باپ آئی انہی جائلو کا لکنا سے محمد سے کیا ثابت ہے حضر حضر ح仔 علیؑ ف رائم کی اولاد میں؟ حضر 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 lifرح عیق ممند تکところ نگے پراہی انہی نے تکیش کریں امامت کے اوپر قیس نہیں کھا لیکن امامت نے ایسا بچان ہے بھائیہ امامت کے اوپر چاندہ بات کرتنی تھی آپ امامت کے اوپر بات ہی نہیں کرتے میں کرنا آپ نے سوا پانچ گھنٹے امامت کے اوپر کوئی بات نہیں کی آپ کی بات سکتا ہے مبارف سو لارڈ ہو گئی سب دہتیں نے امامت نے ایسا باشا مبارف آپ کے نظر میں ابابکار رضی عزیز یہ اخلاف ہوتا ہے اللہ اور رسول کی جانب سے ہے یا عجمہ اور شولہ اور صحابہ کے اپنے اکرابت نسی ہے آپ کے آنے آپ بتا رہے ہیں ہمارا کیا یہ موقع دا خلافت موخودہ خلافت اللہ نے بادہ فرمایا تھا آپ علیہ السلام کی دنگیوں کو آیا بھی اللہ علیہ السلام کی فرما کہ بادہ کیا ہے اللہ علیہ السلام کی فرما تو آپ علیہ السلام سے تین مشانی ہیں ایک تو وہ موجود مہاجر انسانیوں سے اور دوسرے ان کو حکومت ہو یعنی تمکین دین ہو اور چوتھی ان کی مشانی یہ ہوگی کہ ان کو خوف کے بعد عمل ملے گا یہ تین چیزیں یہ تین چیزیں جس میں ہی پائی جائیں گے ہم سنجھے کہ اللہ کے وعدے کے درد خلیفے ہوگی تو آپ علیہ السلام کے بعد قرآن پاک کے آیت ہے نا اللہ علیہ السلام نے بادہ کر دیا اللہ وعدہ کر دیا اللہ نے بادہ کی میں خلیفے بنا ہوں گا ان کو یہ تین مشانی ہے ایک حکومت ہوگی ایک تنکین دینوں کے جس دین پر وہ ہوں گے وہ مستود ہوگا اور جو ان کو خوف ہے اس کو بار بار ہمزور تھے پہنے صاحب اور مسلمان وہ مسلمان بار بار ہونے کے لئے وہ خوف نہیں ہے تو حضور علیہ السلام کے بعد میں اللہ وعدہ پورا کیا اور خلیفہ کیا ابھی اللہ نے بنایا کیسے بنا ہوں گا وہ تو طریقہ قرآن نہیں لکھا اس طرح حضور بنا ہوں گا جذاب علیہ السلام نے فرمائے میں کل یہ جندہ اس کو دوں گا جو اللہ کا محبوب ہوگا وہ اللہ کو محبوب رکھے گا تو صاحب اور قرآن میں پتہ نہیں کسکوں ملے گا تو آپ اللہ کا شان بہت سنا گیا اللہ کے محبوب ہوں گے وہ اللہ سے محبوب کرتے ہوں گے اللہ کے محبوب کرتے ہوں گے مردموں گے جس طرح آپ اللہ علیہ السلام نے گے جب وہ دن آیا تو وہ پرچم حضرت علی مبطرہ رب بلا تو سب سمجھ گئے پرچم بھی پل گیا ابھی وہ جو نشانیاں آپ اللہ علیہ السلام فدال بدہ تو حضرت علی کے یہ اسی طرح اللہ نے فرمائے یہ چیز میں دن آنے مشانیاں یہ تھی ہیں ابھی آپ اللہ علیہ السلام کے بعد جن کو ملی ہم کہتے ہیں یہی ہے وہ غلیبی جو اللہ نے وعدہ کیا اور قرآن ہو گیا ابوبکر کو غسمان کو اقلاق کو ملے گئے اللہ نے مدر دینے کا طریقہ کو مخصوص ہوئی جیسے اللہ حضرت دیتا ہے کوئی مخصوص طریقہ بھی ہے اللہ دیتا ہے کوئی کمائے کوئی روک کرتے ہیں آلیت کے ذنوں میں کوئی رسول محظم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صلی اللہ علیہ وسلم حریص ہے کہ وہ میں آپ کو پتا رہا ہوں اصل بات یہ ہے ایک بات اللہ نے کہتی کہ میں خلیفہ بناؤں گا یہ اللہ نے وعدہ کر دیا جیسے حضرت عرین المرشدان جب تک برجم ملا نہیں تب تک کوئی بات نہیں جب مل گیا اس کے بعد برد جائے جس طرح اللہ نے فرما دیا میں رجب دوں گا نام کسی لیہ بھی نہیں مل جاتا ہے پھر کہتے اللہ ہی نے فرما دیا اللہ نے وعدہ کیا کہ حکومت دوں گا خلافت دوں گا اب جب مل گئی تب پتا چلا یہ ایک لوگا کیونکہ شیعہ سنی اس بات کا ایک تو انکار نہیں کر سکتے کہ ابو باقر صدیق کو حکومت نہیں ملیں ابو باقر صدیق جس دین پر تھے وہ گمزور تھا یہ بھی نہیں کر سکتے حضرت ابو باقر صدیق خائف تھے حکومت کے بعد یہ بھی انکس کا بلکار نہیں تھا یہ تینوں نعمتیں ملیں ہم آپ کو دیکھ رہے روزے روشے کی پر ہم سمجھتے یہی اللہ کے رحمت دیکھ تو بہو سے بات دے مل کم سے صحبہ ہیں آمن و مل کم کی وجہ سے آمن و مل کم کی وجہ سے آمن و مل کم کی وجہ سے ابھی اس نی زیادہ کیا ابھی اس نی زیادہ کیا کیونکہ صحابہ ملان ہے موسیقی 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 موسیقی